پنجاب میں پانچ سو یونٹ تک بجلے سارفین کو سولر پینلز دینے کی منظوری وزیر علامہ مرم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلے کابینہ نے سولر پروگرام روشن گھرانہ منشوبہ منظور کر لیا والٹ سٹی آتھارٹی کے اختیارات میں توصیح کی منظوری بھی دی گئی ہے پنجاب کے اندر اب چیف پرسیس صاحبہ نے جو ان کا سولر پروگرام ہے روشن گھرانہ اس کو اس کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے نائنٹی پرسینٹ ابھی تک کی یہ اطلاعات ہے کہ نائنٹی پرسینٹ اس کے پیسے پنجاب حکومت دے گی یہ بلینز کا پروگرام ہے سولر پینل کی لاغت کا نوے فیصد حکومت دس فیصد سارفین دے گا وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور رانہ سکندر حیات کی پریس کانفرنس کہا سولر پینل پانچ سال کی آسان ایک ساتھ پر پراہم کیے جائیں گے پنجاب میں انٹیگریٹڈ کا نظام بھی جلد شروع ہو جائے گا پنجاب میں پانچ سال بعد ریوائیول ہوا ہے کہ نو میں سے چھے بورڈز جوں ہیں ان کی فرسٹ پوزیشن الحمدللہ پبلک سیکٹر کے گورنمنٹ سکول کے بچوں نے الحمدللہ حاصل کی ہے جو فلیکشپ پروجیکٹ تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا جسے کریٹسائز کیا جاتا رہا آج آپ یہ دیکھیں کہ اس اورفن بچے نے لہور بورڈ ٹاپ کیا اور اس نے اپنی سپیچ میں کہا ہے آج صبح ریزلٹ اناؤنسمنٹ میں کہ میں چیف فنسٹر مریم نواز شریف کو اور سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پولیسیز کو اپیشیٹ کرتا ہوں پنجاب حکومت کا غیر ملکی بشندوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ غیر ملکی خصوصاً چینی بشندوں کا ڈیٹا کمپائل کرنے کا حکم شروع چینی بشندوں کی حفاظت کے لیے بلٹ پروف بسیں منگوائے جائیں گی حالیتہ حفظات کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا ہے پروٹیکٹڈ سارفین کو اوور بلنگ پر وفاقی حکومت کا پہلا ایکشن پاور پلاننگ اینڈ مانٹرنگ کمپنی کے ایم ڈی زفر عباس کو او ایس ڈی بنا دیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کا حکم ابتدائی رپورٹس میں پرو ریٹا بلنگ میکنزم کو اوور بلنگ کا باعث قرار دیا گیا بجلی کے چھوٹے سارفین کے لیے حکومت کا بڑا ریلیف دو سو یونٹ تک بجلی بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا بجلی ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے پچاس ارب روپے سبسٹری دی جائے گی جولائی تا ستمبر کے لیے مہانہ دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کو ریلیف ملے گا یہ بجٹ پاکستان کی عوام کے خلاف اقتصادی دہشتگردی ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اکنامک ہٹمین نے بجٹ بنایا ہے جس کی توسیق یا اس کو ایڈمیٹ کی ہے شاہبار شریف نے کہا جی آئی ایم ایف نے بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا چلوں یہ تگر زیاد رکھے گا آپ کے بجلی کا یونٹ پی ٹی آئی کے دور میں سترہ روپے یونٹ اب پچاسی ری یونٹ سے تجاوز کر رہا ہے یہ سو روپے سے اوپر جائے گا یونٹ چند دنوں تک بجلی کا یونٹ سو روپے تک پہن جائے گا اوپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو عوام کے خلاف معاشی دہشتگردی قرار دے دیا عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بجٹ کے بعد مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عالمی مارکٹ میں قیمتیں بڑھنے کا بہانہ بنا کر پیٹرل مزید مہنگا کریں گے آپ دیکھیں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں جس طریقے سے عام آدمی کو بجلی کے بلوں نے ہرٹ کیا ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اور ہم اپنے اداروں کو بھی تباہ کر رہے ہیں آپ کیسے پاکستان کو چلائیں گے یہ ملک کیسے ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے اگر ہم نے اداری تباہ کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے وہ فوری واپس لیا جائے فواد چوہدری کا بجلی بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کہا عوان کے کھڑے ہونے تک مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت فارم سینٹالیس پر کھڑا ہے ملک میں لاکنونیت کی کیفیت جوجو کے خلاف موہیم چلائے جا رہی ہے بجٹ کے آفٹر شاکس موبائل فونز کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ چار ہزار سے لے کر چھتیس ہزار روپے تک مہنگے پیفا کی بجٹ میں موبائل فونز پر اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی کا اطلاق ریٹیلرز نے سارفی سے اٹھارہ فیصد جنرل ٹیکس کی وصول لینا شروع کر دیا ہر تال کا فیصلہ اٹل فلور ملز اور آٹے کی فروخت پر لگنے والے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پر ہر تال کا فیصلہ برقرار فلور ملز ایسوسیشن اور آٹے ڈیلرز اہدداروں کا کہنا ہے کہ حکومت ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہر تال ہر حال میں ہوگی برائلر گوشت کے نرخ ایک بار پھر تیزی مرحی کا گوشت مزید تیرہ روپے مہنگا چار سو تراسی روپے کلو ہو گیا فارمی انڈو کی پی درجن قیمت دو سو پچاس روپے پر برقرار مارکٹ میں انڈو کی پیٹنی سات ہزار تیم سو اسی روپے میں پروگ سبزی منڈی میں مہنگائی کی لہر برقرار سرکاری نرخوں میں نا سبزیاں مزید مہنگی آدھرک چھے سو بیس، مٹر تین سو اور ٹین ڈے ایک سو اسی روپے کلو جبکہ خجور چار سو پچاس، سیب تین سو اور کیلہ ایک سو چالیس روپے درجن میں دستیا فارن اپیر آفیس کے باہر ایجن مافیا کا راج کاغذات کی تصدیق کرانا شروع کر کے لیے انتحان بن گیا مین گیٹ کے باہر شہریوں کی تبدیل کتاریں نہ چھاؤں اور نہ بیٹھنے کا انتظام گرمی سے شہریوں کا برا حال آلہ حکام سے سہولیات پرہم کرنے کا مطالبہ وفا کی حکومت کا نو اور دس محرم کو چھوٹی کا اعلان کابینہ ڈویجن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق سولہ اور سترہ جلائی کو ملک بھر میں عام تاتیل ہوگی پنجاب بھر میں عام کمیٹیاں متحارک اور مصبت کردار نبھائیں چیئرمن کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس محرم الحرام کی حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا کہا محکم داخلہ کے ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اشرا محرم الحرام کا دوسرا روز لاہور سمیت صبح بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ لاہور میں دوہزار تین سو نوے افتران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمور آج جی ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا ہے کہ اشرا محرم الحرام میں صبح بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ رہے گی آگیا وہ شہکار جس کا تھا سب کو انتظار نیٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان ایک لاکھ چوہتر ہزار پانچ سو سے زیادہ امیدوار کامیاب ہوئے کامیابی کا تناسب انہتر فیصد رہا تیس اشاریہ پچھس فیصد بچے فیل ہو گئے کنچولر امتحانات نیا ظاہر نے نتائج کا اعلان کیا ان کے بچوں نے پوزیشنز لی ہے سرام طور پر ہمارے سرکاری اداروں میں بڑا راف سٹاف آتا ہے یہ جتنے ٹاپ پوزیشن ڈولرز بچے ہیں ان کو سر نیجی ادارے پانچ پانچ لاکھ چار چار لاکھ دے کے اپنے کالوجیز میں لے جائیں گے ہمارے سرکاری اداروں میں نیچلے میرنٹ کے بچے آتے ہیں لیکن ہمارے سرکاری ٹیچرز ان کو اٹھا کر ان بچوں کے برابر لے جاتے ہیں تو ہمارے سرکاری اداروں پر ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے وزیرالہ پنجاب کا میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے لیے پچیس کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان مریم نواز کی میٹرک میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک بات کہا میرے بچوں قوم کو آپ پر فخر ہے میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہر مہنتی طالب علم کے ساتھ ہیں یہ ہمارے بچے اور ان کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہمیں وہ کرنا چاہیے انشاءاللہ دس گورنمنٹ انڈر دی لیڈشپ آف دی چیف فلنسٹر ہمیں انہیں سٹینفرڈ بھی پھیجنا پڑا ہمیں نے پھیج کے پڑھائیں گے ہاورڈ پھیجنا پڑا پھیج کے پڑھائیں گے آئی بی اے پہ پڑھائیں گے جو ان کی ریلویٹ فیلز ہیں اور ہمیں میک شور کہ یہ انشاءاللہ جتی محنت ان کے والدانے پہ کی ہے اس سے زیادہ محنت اور ذمہ داری بکوز آپ کی گورنمنٹ آپ کا ملک بھی آپ کی ماں کی طرح ایوان اے کاردی آسم میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈر کے اعزاز میں تقریب وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات اور کمیشنر لاہور زید بن مقصود نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے کہ پوزیشن ہولڈرز کو مکمل سکالرشپس دیں گے میٹرک کے نتائج کا اعلان دانش آئی سکول کے آیان کاشف نے گیارہ سن نوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حانصل کی آیان کاشف کی والدہ خوش ہیں کہتی ہیں بیٹے نے سر فقر سے بلند کر دیا اس غربت میں یتیم بچے کی پرورش کے لیے بہت محنت کی ہے اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ دسمبر دوہزار اٹھائیس میں مکمل ہوگا نو ارب اٹھاسی کروڑ چاندھے لاکھ سے زائد لاغت آئے گی منصوبے کے تحت بے گھر افراد کے لیے ایک لاکھ گھر بنیں گے حکومت نے منصوبے کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات مانگی شاہد مان میں سرکار ہمارت میں کروڑ روپے کی کرپشن سی اینڈ ڈیو کے افسران کی ناکس کارکردگی کی ریپورٹ سامنے آگئی حکومت نے چھ کروڑ روپے مختص کی محکمے نے بیس کروڑ کا اجرا کر دیا ایس ایم ڈی پی پر پی سی ون بھی موجود نہیں مونسون مخدوش ہمارتوں کے لیے بڑا خطرہ شہر میں مجموعی طور پر چار سو ستاسی خطرناک ہمارتیں موجود ریپورٹ کے مطابق والڈ سٹی میں چار سو نو زونز میں ستاسی خطرناک ہمارتوں کی نشان دہی متبادل جگہ نہ ہونے پر مکین خطرناک ہمارات میں رہنے پر مجبور پنجاب کے بورٹ پرائے منصوبہ بندی و ترقی میں مسائل کی بھرمار امارت میئر کنڈیشنز کا نظام پرانا اور بہت سیدھا ہو گیا دفاتر میں ملازمین کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ گئی حکام کا مسائل کی حل کے لیے مزیراعلا پنجاب کو ریپورٹ ارسال کرنے کا فیصلہ عوام کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز کا اہم اقدام دوسرے صوبوں میں ریجسٹرڈ گاڑیوں کی پنجاب میں ریجسٹریشن کی اجازت دے دی مالک گاڑی کا فٹنس سرٹیفیکیٹ دینے کا پابند ہوگا موٹر ریجسٹرنگ آتھارٹی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کرے گی شہر کے موسم میں تبدیلی سورج اور باطلوں کی آنکھ میں چول ہی جاری کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری ریکارڈ ہوامی نمی کا تناسب 50 فیصرت ہے محکمہ موسمیات کی مختلف علاقوں میں بارش کی پیش ہوئی موسم میں تبدیلی شہر میں ڈینگی سار اٹھانے لگا 24 گھنٹے میں 497 مقامات سے برامر ڈینگی لاروہ تلف کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنرز کے فیلڈ میں دورے ڈینگی فیلڈ ٹیموں کو ہات سپوٹس کی کوریج 100 فیصد یقینی بنانے کی ہدایت کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ال ڈی اے کا ایکشن ایونیو ون اور جبلی ٹاؤن میں پانچ املاک کو سر بموہر تیم کو مسمار کر دیا آپریشن چیف ٹاؤن پلینر ٹو اظہر علی کی نگرانی میں کیا گیا انفروسٹمنٹ وینگ اور پولیس کی بھاری نفری نے آپریشن میں حصہ لیا پولیس ایڈکوارٹرز کلہ گجر سنگھ میں فائرنگ پریکٹس کا انکات ریلوے پولیس کی خواتین اہلکاروں کو فائرنگ پریکٹس کروائی گئی ایس پی احمد زنیر چیما نے کہا کہ ریلوے پولیس کی سترہ خواتین اہلکاروں کو ویپن ویڈ ہیلڈنگ اور نشانے کی ٹرننگ دی گئی ہے